کسان بھائیو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گیہوں کی فصل میں لیہوسین کا سپری کیوں کیا جاتا ہے اس کے کیا بینیفٹ ہوتے ہیں کیا فائدے ملتے ہیں گیہوں میں سپری کرنے سے اس کا سپری گیہوں میں کب کیا جاتا ہے کتنے دنوں پر کیا جاتا ہے کتنے سپری کیا جاتے ہیں اس کا سپری کیسے کرنا چاہیے یعنی کی اس کی صحیح ڈوج کیا رہتی ہے ایک اکڑ میں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لیہوسین آخر ہے کیا اس میں کیا چیز ہوتی ہے آپ نے لیوسین کا نام بار بار سنا ہوگا لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ لیوسین کام کیسے کرتا ہے تو لیوسین ایک پرکار کا پی جی آر ہے یعنی کی پلانٹ گروتھ ریگولیٹر ہے پودے کی وردھی کو نیانتریت کرنے کا یہ کام کرتا ہے اس میں کلور میں ایک وارٹ کلورائیڈ ہوتا ہے اور یدی ہم بات کریں کہ گہو میں اس کا سپری ہم کیوں کرتے ہیں کیا کام کرتا ہے تو پودے کی بڑوار کو یہ کم کرتا ہے جب پودہ زیادہ بڑوار لے رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑوار کو مینٹین کرتا ہے نیانتریت کرتا ہے جس سے پودے کی ہائٹ کم ہوتی ہے ہائٹ کم ہوگی بڑوار رک جائے گی تو اس کا تناہ مضبوط ہوگا بالیوں کا وکاس پودہ اس میں پر زیادہ اچھی پرکار سے کر پائے گا جس سے پیداوار میں بڑوتری ہوتی ہے دوسرا پودے کی ہائٹ کم ہوگی تو وہ آپ کی فصل خراب موسم میں نیچے نہیں گرے گی جب باریس ہوتی ہے یا پھر ہم لاشٹ کا پانی فصل میں دیتے ہیں تیز جوائیں چلتی ہیں تو فصل نیچے نہیں گرے گی تو فصل کی پیداوار آپ کی خراب نہیں ہوگی اس کے علاوہ اس کی سفارس لیوسین کی جو سفارس ہے وہ آئی سی اے آر یعنی کی بھارتی کرسی انو سندھان پریشد کے دوار ابھی ویسے اس روپ سے کی جاتی ہے جو ڈی بی ڈی بی ڈی بلو اکسو ستاسی اور ڈی بی ڈی بی ڈی بلو تین سو تین نمبر ورائٹیاں ہیں ان اچھی اچھی ورائٹیوں کے اندر سمسطیاں یہ ہی آتی ہے کہ ان کی بڑوار زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کی بڑوار کو نیانتریت کرنے کے لئے آئی سی اے آر کے دوارہ لیوسین کی سفارس ویسے اس روپ سے کی جاتی ہے اس کے بعد میں اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ گہو میں اس کا سپری کب کرنا چاہیے اس کا سپری کرنے کا سہیں سمیں کون سا رہتا ہے کب کب ہم اس کا سپری کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا سپری کرتے سمیں آپ کو سہیں سمیں کا چناو کرنا بہت جروری ہوتا ہے اس لئے آئی سی اے آر کی معنی بھارتی اکرسی نشندھان پریشد کی عدی ہم بات کریں تو یہ لی حسین کے ساتھ میں بولتا ہے کہ آپ ٹیبو کونہ جول کا بھی سپری کریں ٹیبو کونہ جول کیا کام کرے گا یہ اچھی کوالیٹی کا فنگی سائیڈ ہوتا ہے ایک کلاس کا فیسٹ کلاس کا فنگی سائیڈ ہے اس لئے اس سے پیڑا رتوہ بلاسٹ اور فنگس جیسے سمسیاں سے آپ کی گہوں کی فصل میں کنٹرول ہو جاتا ہے تو لی حسین کے ساتھ میں ٹیبو کونہ جول کی سفارش کی جاتی ہے بھارتی اکرسی نشندھان پریشد کے دوارہ اس کا آپ کو دو سپری کرنا چاہیے پہلا سپری آپ فرشٹ نوڈ یعنی جب پودے میں پہلی گانٹ بنتی ہے تنے میں اس ٹائم کے اوپر کر سکتے ہیں یدی ٹائم کی بات کروں پر اوپر تو پچاس سے پچپن دنوں کے آس پاس یہ ورائٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پودے میں فرشٹ نوڈ بن جاتی ہے پہلی گانٹ تنے میں بن جاتی ہے تو اس ٹائم کے اوپر آپ کو پہلا سپری کرنا چاہیے لی حسین کا اس کا دوسرا سپری فلیگ لیف یعنی جنڈا پتہ آتے ٹائم کے اوپر کرنی چاہیے جنڈا پتہ یدی میں بات کروں تو یہ گہوں کے پودے کا ایک پرکار سے انتیم پتہ ہوتا ہے یہ بالی آنے سے جسٹ پہلے نکلتا ہے بالی اسی جنڈے پتے میں سے نکلتی ہے تو فلیگ لیف یعنی جنڈا پتہ نکلتے ٹائم پر یعنی جب آپ کی گہوں کی فصل ستر پچھے ترسی دن کے آس پاس ہوتی ہے تو یہ فلیگ لیف نکلتی ہے اس ٹائم کے اوپر آپ کو لی حسین کا دوسرا سپری کرنا چاہیے تو یہ اس کے ٹائمنگ ہوتی ہے دو سپری آپ کو کرنے کی سفاریس کی جاتی ہے اس کے بعد میں بات آتی ہے کہ لی حسین کا سپری کیسے کریں اس کی ایک اکڑ میں کتنی ڈوز ڈالیں کتنی ماترہ رکھیں تو دو سو گرام لی حسین آپ ایک اکڑ میں رکھیں اور اس کے ساتھ میں سو گرام ٹیبو کنا جول فنگی سائیڈ آپ ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آئی سی اے آر سفاریس کرتی ہے ٹیبو کنا جول اس کے ساتھ میں ڈالنے کی اگر آپ چاہیں تو اکیلا دو سو گرام لی حسین کا سپری بھی کر سکتے ہیں اور یدی آپ سو گرام ٹیبو کنا جول اس میں ڈالنا چاہیں تو اچھے ریزلٹ کے لیے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس ٹائم کے اوپر جو سمسیا بالی میں آتی ہیں فنگس وغیرہ کی تو وہ اس سے نہیں آئیں گی پیلا رتوہ سے بھی بچاؤ آپ کا ہو جائے گا اور پانی کے ماترہ ایک سو پچاس لیٹر آپ ایک اکڑ میں جرور رکھیں یہ جو ڈوز میں نے آپ کے بتائی ہے دو سو گرام لی حسین اور سو گرام ٹیبو کنا جول ایک سو پچاس لیٹر پانی کے ماترہ کے ساتھ میں یہ ایک اکڑ کی ڈوز ہے تو اس پرکار سے لی حسین کا کام ہوتا ہے پودے میں بڑوار کو نیانتریت کرنا گہوں میں کیا کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے بات کی یدی جانکار یہ اچھے لگی ہو تو دوسرے کے سنوں تک بھی سانجھا کریں اس ویڈیو کو سیئر ضرور کریں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی فرم ملاقات ہوگی تب تک کیلئے نمسکار جائیں